بڑی خبر موربی حاصل میں اب تک 143 لوگوں کے موت کی پشکی ہو چکی ہے ریسکیو آپریشن لگاتا چل رہا ہے انڈی آر ایف آرمی اور نیوی اب بھی ریسکیو آپریشن میں لگے ہیں بتایا جارہا ہے کہ ندی میں ریسکیو آپریشن اب اپنے آخری دور میں ہے اور اس وقت گجرات کے گرمنتری ہر سانگوی موقع پر موجود ہے اور وہ ادھکاریوں سے لگاتار اپڈیٹ لے رہے اور نینہ مارسا جڑے ہیں نینہ آپ جیسا بتا رہے تھے کہ شاید اب یہ جو ریسکیو آپریشن اپنے فائنل سٹیج پر پہنچ چکا ہے تصویری میں دکھائیں اور تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتائیں کہ فلال کیا چل رہے ہیں وہاں پر دیکھیں جیسا کی جانکاری ہمارے پاس ہے یہ اب ریسکیو آپریشن اپنے فائنل سٹیج پر ہے کیونکہ جو سامنے ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بند ہو چکی ہے رات کو اگر آپ کو جو جانکاری ہم نے شیئر کی تھی اس حساب سے جو یہ باند بنایا ہوا تھا جو یہ چیک ڈیم بنایا ہوا تھا اس کو توڑنے کی کاروائی شروع کی گئی تھی لیکن اب اسے روک دیا گیا ہے اس لئے روکا ہے کیونکہ اب بتائیے جا رہا ہے کہ پانی کو اور نکھالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی ڈیٹ باڈیز ہیں انہیں پہلے ہی فش آؤٹ کر لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریسکیو ٹیمز ہیں الگ الگ اجنسیز کی وہ ابھی بھی موجود ہیں ابھی بھی ریسکیو آپریشن کو کال آف نہیں کیا گیا ہے کیونکہ تین تو لسٹڈ جو میسنگ لوگ ہیں وہ اس وقت انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے اس پانی میں اور اس کے علاوہ بھی اور آن اینڈیٹیفائیڈ لوگ ہو سکتے ہیں اس لئے ان کی بھی تلاش جاری ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس آپریشن کے دوران جو غزرات کے مکھے منتری گوزرات کے گریہ منتری ن excellent یں تینوں یہاں پہ موجود رہے پوری رات پوائنا کرتے رہے ہم نے خود دیکھا گجرات کے مکھے منتری اور گرہ راجی منتری جو ہیں وہ رات میں کم سے کم تین بار یہاں آ کر کے چکر لگا کے گئے ہسپٹلز میں گھومتے رہے ابھی پھر پہنچے ہیں گرہ منتری یہاں پہ اور ہمیں جانکاری ملی ہے کہ تھوڑی دیر میں گجرات کے مکھے منتری بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں ایک بار پھر چیزوں کا سٹاک لینے کے لیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور لگاتار جو بھی جرورت کی چیزیں ہیں وہ انہیں مہیا کروائے جا رہی ہیں جو بھی ریسورسز ہیں وہ مہیا کروائے جا رہے ہیں اور اس پیچ آپ دیکھیں گے لگاتار جو ریسکیو بوٹس ہیں وہ بوڈیز کو فش آؤٹ کرنے کے لیے اپنی ایکسسائز جو ہے وہ کر رہے ہیں الگ الگ پوائنٹس پہ اور پورا فوکس جو ہے وہ بریج کے نیچے بریج جہاں سے ٹوٹا ہے اسی کے ٹھیک نیچے یہ سارا چل رہا ہے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی پندرہ بیس میٹر کے دائرے میں ہی یہ جو سات سو میٹر کا سٹرچ ہے اسی میں یہ ارسکیو آپریشن جو ہے اور یہ جو سرچ آپریشن ہے یہ چل رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں پانی جو ہے وہ تھما ہوا ہے اس لیے ڈیڈ بوڈیز کے فلش ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پروبیبلیٹی جو ہے یہاں کے نہیں لگ رہی ہے نرنیک خاص تصویر آریز رام درشکوں کو دکھا دیں پھر آپ کے پاس لوٹ کر آتے ہیں گجرات کے گریمنٹری موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے لگاتار اپ ڈیٹ لے رہے ہیں ہر سانگوی آپ کو تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں جو موقع پر ادھکاری موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اور کتنا وقت سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ ریسکیو آپریشن ابھی اور کتنے وقت تک چلے گا اور کب یہ بات کلیر ہو پائے گی کہ ہاں جتنی ڈیٹ باڈیز تھیں وہ سب کے سب ریکور کی جا چکی ہیں اور جو گورنمنٹ ہے جو سرکار ہے جو ایڈمیسٹریشن اس کی طرف سے کیا آدھکارک بات بتائی جاتی کہ اب اتنے لوگ پل کولیپس ہونے کے بعد پانی میں گرے تھے اتنے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اور کتنے لوگ اسپطالوں میں اس وقت ایڈمیٹ ہیں آپ تصویروں میں ہر سانگوی کو دیکھ پا رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت موجود ہیں اور اب ہم دو تصویریں دکھا رہے ہیں ایک پہلے کی جب جس وقت ریسکیو آپریشن چل رہا تھا تو آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہر سانگوی یہاں پر انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو آرمی اس کے علاوہ وہاں پر جو نیوی ہیں اور کوسگارڈ کے جو آفیشل سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے وہ ساری جانکاری لے رہے ہیں جیسا کہ بتا رہتے ہیں حسین کہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصویر اس وقت کی ہے جب یہ حاصل ہوا تھا اس کے بعد رات کی تصویر